مجھے سلام پاکستانی مجھے سلام جناب تو ہاتھ ظاہر ہے یہ ممکنہ طور پر چکے آخری نشست ہے تو ہم نے خصوصی احتمام کیا ہے خصوصی احتمام ہے اور خصوصی مہمانوں کیلئے ہے سپیشل اولمپکس پاکستان پاکستان کو متعرف کروا رہے ہیں دنیا بھر میں ہمارے خصوصی بچے اپنی کھیلوں کے ذریعے اور اپنی کھیل کی صلاحیتوں کے ذریعے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بھی حال ہی میں سپیشل اولمپک پاکستان نے نوے سے زائد اثلیٹس کو ابودابی میں ہونے والے کھیلوں میں بھیجوایا اور ذرا تعلیوں بجا کر آپ بتائیے گا کہ آپ کو کتنی خوشی ہوئی 65 65 میڈلز ماشاءاللہ پاکستان کے لیے یہ بچے جیت کرائیں جو اس وقت آج ہمارے مہمان ہیں آپ سب کا بہت شکریہ ایک بار پھر ذرا بھرپور تعلیوں میں ویلکم کیجئے جناب ہمارے ساتھ سپیشل اولمپک پاکستان کے نیشنل ڈیریکٹر دانیال الوی موجود ہیں ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر باقی ان لوگوں سے بھی ماشاءاللہ یہ ایک انجیو ہے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت ایسے بچوں کو ٹرین بھی کرتی ہے ان کے کوشنگ بھی اور پھر ان کو لے جانے کے تمام تر اخراجات بھی اسی کے ذمہ ہیں بلکل اسلام علیکم سپیشل اولمپک پاکستان کے بحاف پہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی آپ کا شکریہ ہمارا پاکستان کا نام ہر میدان میں انشاء کرنے کے لیے بلکل یہ سپیشل ایتلیٹس ہیں جو کرتا دھرتا ہیں اس ادارے کا یہ ہماری پہچان ہے ادارے کے بارے میں میں مقتصر سے یہ بتاتے جاؤں یہ نائنٹین ایٹی نائن سے ادارہ کام کر رہا ہے سپیشل بچوں کے لیے ہماری کوشش ہی رہ دی ہے کہ ہم سپورٹس کے ذریعے ان کی زندگی میں تبدیلی لاسکیں ان کو وہ اپورچونٹیز دے سکیں ان کو ایکسپوزر دے سکیں جس سے ماشاءاللہ سے یہ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پاکستان کا نام روشن کیا ہے انہوں نے سامنے اور بھی ایتلیٹس ہمارے بیٹھے ہیں یہ سب ورلڈ گیمز پہ گئے تھے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا کر کے آئے ہیں اس ادارے کا اقرار بھائی بنیاد کچھ چند لوگوں نے رکھا ہے اس کے اندر ہماری جو چے پرسن ہیں مس رونک لکھانی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے مس آسما حسن ہماری بورٹ میمبر ہیں تو یہ لوگ ساتھ مل کے کوشش کرتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ کر سکیں پیسے کھٹا کر سکیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھلے دل سے ڈونیشن دیتے ہیں سپیشل اولیمپکس کو ورلڈ گیمز کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں کچھ سپانسرز کے جنہوں نے ہمارے ایتلیٹس کو سپانسر کیا اگر آپ اجابت دیں تو ہماری ٹیلیویشن سکرین پر رابطہ نمبر بھی ایکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی جتنی بھی ڈیٹیلز آپ نے فراہم کی ہیں کوئی بھی کسی بھی انداز میں مدد کرنا چاہے سپورٹ کرنا چاہے اس قوز کو تو ضرور کیجئے اور آج مہ مقدس کے ممکنہ طور پر اس آخری دن میں سپیشل اولیمپک پاکستان کے ان بچوں کو اور اس کی منیجمنٹ کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو ایک اپورچنٹی دیں کہ اگر آپ ایسے بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں مدد سے مراد اگر ان کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ اصل میں ہماری مدد کر رہے ہیں ہمارے نام کو روشن کر کے پاکستان کا پرچم دنیا کے ہر میدان میں سر بلند کر کے تو ضرور آگے بڑھئے اور ان کا ہاتھ ہمیں کیا مقصد تھا کیا خیال تھا جس نے اس کام کا آغاز کیا اور ابھی کبھی مشکل ہوتی ہے وسائل کی کمی کا سامنا یا کچھ ایسا ہے پاکستانی اس معاملے میں سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہماری اتنی عزت افضائی کی اور ہمیں موقع دیا یہاں پر اس ادارے کی روح روان جیسے کہ دانیال آلریڈی بتا چکے ہیں کہ رونہ کی اقبال لکھانی ہیں اور مجھے موٹیویٹ کرنے والی بھی وہی ہیں میری منٹور بھی وہی ہیں دیفنیٹلی ہمیں وسائل کی تو بہت زیادہ کمی ہے اور انشاءاللہ امید ہے ہمیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی سطح کے اوپر بھی کوئی سپورٹ ملے گی میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے اپنی بچوں کو ٹرین کر رہے تھے اتلیٹس کو فور سم اوول گیمز تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ کراچی میں ہمیں سویمنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی کسی نے ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا اور ہمیں اپنے اتلیٹس کو لہور بھیجنا پڑا تھا صرف ٹریننگ کے لیے ایسے چیلنجز سے بھی ایسے چیلنجز آئی دن فیس کرتے رہے تھے لیکن میرا خیال ہے یہ انہی چیلنجز میں مزا ہے ان سے لڑتے ہوئے ہیں بچوں کے بھی یہ ٹریننگ ہے بالکل اور پھر اسی لیے تو یہ کندن بنے ہیں تب کے بھٹی میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا اور آپ کیا کرتی ہیں کیا ہے آپ کی سپیشلیٹی اپنی بھوہ کیلتی ہے اس پر اچھا اور یہ میڈل کیا ہے آپ کا گول مرمنگی اچھا جی واہ واہ زندہ بات اور آپ بتا رہی تھے کہ آپ ان کو دیکھتی رہتی ہیں ہاں اسے ان کو دیکھتی ہیں مجھے بھی دیکھتی ہیں سب دیکھتی ہیں سب دیکھتی ہیں کیسا لگا آپ کو یہاں آ کے آج اچھے لگا آپ کو زندہ بات ماشرلہ جی ہے ہماری بہن پاکستان کے لیے میڈل جیت کے آئی ہیں ان کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں زندہ بات چاپ بات بری بری جن شاپ بات السلام علیکم السلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر وہ رہے ہیں اور پاکستان کا پچھن میں نے دیکھا وہاں پہ پاکستان part of is ماشراللہ چاہے لیکن لیکن ان کے لیے بتالیاں بجاہی بہت ساری یہاں بہت ساری بہت ساری شکریہ 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 آپ نے سارے مدلز پہنے وہاں شکریہ 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 انشاءاللہ شکریہ مدلز 7 2 3 کیسی چیز کیسی آپ بھی سارے جب آپ کو یہ میڈل ملے تو کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا اچھا لگا؟ اللہ سے دوا سے اللہ سے کیا دوا کیا؟ اللہ سے اللہ سے دوا کیا ماشا اللہ اور پھر کوشش بھی کیا آپ نے تو یہ سارے گولڈ میڈل ہیں؟ نہیں سارے گولڈ میڈل ہیں زہر گولڈی لگنے ماشا اللہ یہ کیا میڈل ہے جی؟ انشاءال مختلف ریسز میں جیتے تھے یہ ریبنز ہیں پارٹسپیشن کی یہ جیتے تھے 7 پوزیشن اور یہ آئے تھے وہ 4 پوزیشن کیا بات ہے ماشا اللہ زندہ بات ان کے لئے انشاءال کے لئے بھی تعلی ہیں پھرکور انداز میں راہ سے بگر آپ کی جیتے تھے جیتے تھے جیتے تھے جناب اسلام علیکم یہ اصلی اور تگڑے میڈل لگ رہے ہیں کیسی ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں نام کیا ہے آپ کا؟ سیدہ شمائلہ رباب سیدہ شمائلہ یہ کس کس چیز کے میڈل نے کیا کیا ہوئی؟ ہمیں رننگ میں لیا ہے یہ رننگ کے 3وں؟ یہ 200 میٹر ریس میں بوڑ لیا اور ریلے ریس میں 2nd پوزیشن اور شورٹ پوٹ میں 3rd پوزیشن ہے ماشا اللہ کیا بات ہے؟ میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہوں آپ نے ہمیں دعوت دیا اور میں یہ اے آر ویگر جو جتنے بھی سیٹ میں ڈھاتے ہیں وہ میں روزانہ دیکھتی ہوں اکراد رسان کے بیٹی کو بھی مرد بس آپ بچوں کا بھی بہت ساتھیں ماشا اللہ بہت اچھا لکتا ہے مجھے زبردست بہت شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور ہمیں عزت دیئے یہ تو ہمارے دی ازاد ہے یقین مانے میں نے اتنی افعالشتی ہے آپ لوگوں سے ملے گی اور آج پوری ہوگی مجھے بہت ہشی ہوگی سلامت رہے ہیں ماشا اللہ بہت سارے تالیاں بہت دیجئے بھائی سلامت رہے ہیں اور آپ غالباً کوچ ہیں اچھا یہ اصل میں تو ان کا ان کے لئے تالیاں جو ٹرین کرتے ہیں ان بچوں کو جو ماشا اللہ باٹسطان کو فاتش بناتے ہیں اکراد بھائی میں یہاں پہ تھوڑا سا مقتصر سے کہنا جاؤں گا کہ جتنے ہمارے کوچز ہیں وولنٹیرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس ان سارے ایتلیٹس کے پیرنٹس بھی آئے ہیں یہاں پہ ان سب کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے ایتلیٹس کے اوپر اتنی محنت کی ہے اتنا کام کیا ہے اور ان کو یہاں تک لے کر آئے ہیں ماشا اللہ اب بلکل پیرنٹس کے لئے کوچنگ سٹاف کے لئے اور مینجمنٹ کے لئے خاص طور پر تالیاں کیا مشکلات پیش آتی ہیں ان بچوں کے لئے یا اب یہ آفانی سے لرن کر لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں چیزیں اتنی آسانی سے تو نہیں سیکھتے ہیں لیکن ڈے بائی ڈے ان کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم پندرہ دین پہلے سکھایا ہوتا ہے وہ پندرہ دین بعد یہ بھول جاتے ہیں پھر وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ان کی بھی ہمت اور محنت ہے کہ پھر دوبارہ سے باؤنس بیک کرنا زندگی کے اندر بلکل اسی طرح لیکن ان کے ساتھ مزا بڑا آتا ہے سکون ملتا ہے دل کو کہ آپ جب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں ماشا اللہ زندہ بات کیا کہنے آخر میں کوئی میسیج جو لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ پیغام کچھ دینا چاہیں کہ کس طرح سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے جو طرح ان کا کچھ وولنٹیئرز بھی ایک عام آدمی اگر پیسوں کی شکل میں کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے پیسوں کی شکل میں کرے یا اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ایک پاکستانی سپیشل اولمپک پاکستان کیلئے کر سکتا ہے آگے بڑھ کے آپ وولنٹیئر کر سکتے ہیں ہمیں بہت مین پاور کی بہت کمی ہے صحیح آپ اس وولنٹیئرز آ سکتے ہیں اس منٹورز آ سکتے ہیں اس یونیفائیڈ پارٹنرز آ سکتے ہیں تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن میں آپ سپورٹ ضروری نہیں ہے کہ مونیٹرلی کریں سپورٹ اور بھی بہت چیزیں ہیں جن میں سپورٹ کیا جا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور یہ اس سیگمنٹ کا مقصد ہی ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس ارگنیزیشن کے مقاصد سے اس کے کام سے آگاہ ہیں لیکن ہمارا کام بار بار یاد دہانی کرواتے رہنا ہے کہ ایسا ایک ادارہ موجود ہے جو کہ ایسے خصوصی بچوں کے لیے سپیشل بچوں کے لیے مواقع فرہم کر رہا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ مایوس نہیں کر رہا ہے دنیا کے جس میدان میں جاتے ہیں پاکستان کے جھنڈے گار کر آتے ہیں ہمیں آپ سب پر فخر ہے یہاں کیونکہ ظاہر ہے جگہ کم تھی ہمارے باقی چیمپینز بھی سامنے موجود ہیں ہم نے ان کو سکرین پر دکھایا بھی آپ سب اس وقت ٹیلی ویژن پر آ رہے ہیں اگر کیمرے پر دکھا سکیں اور میری سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سب بھرپور تعلیوں میں سپیشل اولمپک کے لیے ہمارے چیمپینز کے لیے انہیں خراج تحسین اور پاک پک کریں سبت اور جناب تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہاں پر آنے کا آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک عید دوبارہ خیر مبارک ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شان رمضان دوہزار انیس کا ہمارے دیکھتے ہیں آخری جو آج الودائی نیکی کا سیگمنٹ ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس موسیقی